اسلام علیکم دوستو دس ایس بیسیس اکیڈمی اگین خوش آمدید انگلیش گرائمر کا ہم آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے پارسو سپیچ کے حوالے سے یہ لیسن نمبر 1 ہوگا اور انگلیش گرائمر کے حوالے سے جو ہم بیسک سے پڑھ کے آ رہے ہیں یہ لیکچر نمبر 3 ہوگا اس میں ہم پارسو سپیچ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہے پارسو سپیچ ہوتے کیا ہے پارسو سپیچ پارس یعنی حصے جس حصوں سے ایک جملہ وجود میں آ جاتا ہے وہ کیا ہے سپیچ یعنی جو بات آپ کر رہے ہو بات کرنے کی کچھ حصے ہوتے ہیں تو وہ حصے ہم پڑھیں گے انگلیش میں وہ حصے کیا ہوتے ہیں نمبر 1 ہم پڑھیں گے ناؤن کیا ہوتا ہے اور ناؤن کی جو امپورٹنٹ کائنڈز ہے وہ ہم پڑھیں گے آسانی کی ساتھ پہلے ہم ناؤن بیرباد میں پڑھیں گے پہلے ہم ناؤن سن لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ناؤن سمجھتے ہیں کہ ناؤن کیا چیز ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم یہ کائنڈز پڑھیں گے کہ کومن ناؤن کیا ہوتے ہیں پرپر ناؤن کیا ہوتے ہیں کولیکٹیو اور سارے ہم کلیر کریں گے یہ چیز ہے سب سے پہلے ہم ناؤن ناؤن کیا ہوتے ہیں یہ پارسو سپیچ ہی ہے یعنی ہم جو بات کرتے ہیں تو ناؤن ہی استعمال ہوگا بات کرنے میں سب سے پہلے ناؤن ہوتا کیا ہے ناؤن is the word used as the name of person word ہم نے کلیر word کیا چیز ہوتے ہیں لفظ ہوتے ہیں ناؤن ایک لفظ ہوتا ہے کس چیز ایک نام ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ ناؤن is the name just name of person play sorting کسی چیز کی نام کو ہم کیا کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں پرسن ہو شخص ہو جگہ ہو یا کوئی چیز ہو جو بھی چیز ہو کسی اس اس چیز کی نام کو ہم کیا کہتے ہیں ناؤن اس سمپل ہیں چھوٹے لڑکو کیا چھوٹے بچوں کی باتیں اس پہ ہم ڈیپ نہیں جائیں گے کوئی راکٹ سائنس تو ہے ہی نہیں تو یہ چیزیں ناؤن یعنی کسی چیز کی نام کو ہم کیا کہتے ہیں ناؤن چاہیے وہ پرسن ہو پلیس ہو یا تینگ ہو فارزمپل آلی پین یہ چھوٹوں کی ایگزامپلز ہے یہ آسان ہے اس کے بعد ہم ناؤن ناؤن کی کچھ کائنس پڑھتے ہیں کہ ناؤن کی جو ٹائپ سے ہم پڑھ لیتے ہیں نمبر فرسٹ ہمارے پاس ہے کومن ناؤن کومن ناؤن ناؤن تو سمجھ میں آگئی کسی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں چاہے وہ پرسن ہو پلیس ہو یا تینگ ہو اب کومن ناؤن کسی خاص نام کو ہم کیا کہتے ہیں سوری کسی عام نام کو ہم کیا کہتے ہیں کومن سی اگزامپل کومن سی کلیر رہی کسی عام نام کو جو پروپر ناؤن جو خاص ناؤن وہ ناؤن کو اس ناؤن کو ہم کیا کہتے ہیں کومن ناؤن فورزامپل یہ اپی ڈیفیشن آسان دس is the name of کومن پرسن پلیس اور تینگ یہ ناؤن میں ہر کوئی نام ہر کوئی جگہ کا نام ناؤن ہے لیکن اگر عام نام ہو فورزامپل میں کہوں گل لڑکی کونسی لڑکی کوئی پتہ نہیں ہے عام ہے بوائے لڑکا کونسا بوائے یا کونسی لڑکا کوئی پتہ نہیں ہے سیٹی شہر کونس شہر کوئی پتہ نہیں عام ہے عام بات ہے پریزیڈن کوئی صدر کوئی بھی صدر ہو اب واضح نہیں ہے خاص تو نہیں ہے اب یہ جو نام ہے ویسی نام ہے یہ جگہ کا نام ہے اور یہ فورزامپل پرسن ہے اور یہ بھی پرسنز ہے تو یہ جو خاص نہ ہو عام ہو عام اس کو ہم کیا کہتے ہیں کومن ناؤن سیمپل چوٹو پاتے چوٹی لڑکو کیا چوٹی بچوں کے باتے تو اس میں ہم اور کوئی ڈیپ نہیں جا سکتے اس لئے ہم کلیر کرتے ہیں تاکہ بعد میں وہ چوٹ چیزیں آ رہے ہیں اس کو ہم آسانی کی ساتھ سمجھ لیں تو دوسرا ہے پروپر ناؤن ڈس ڈن ایم پروپر پرسن واپی کومن عام کوئی پرسن عام کوئی بلیز یا عام کوئی تنک عام کوئی چیز یہاں پہ خاص کوئی شخص خاص کوئی جگہ یا خاص کوئی چیز یعنی جو ہر کوئی جانتا ہو یا کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص شخص کی بارے میں جو وضاحت کرے وہ کیا ہوتا ہے پروپر ناؤن فورجمپل میں نے آپ پہ کہا گل کوئی بھی گل اُلڑ کی ہے اگر میں کہوں آئیشہ تو فورجمپل اگر کسی کی بہن آئیشہ ہے تو اس کو بات ہو جائی گی کہ یہ میرے بہن کے بارے میں بات ہے خاص ہو گئی نام ہو گئے ہیں فورجمپل�خت کی سیٹی کوئی بھی سیٹی ہو سکتا ہے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے یہ اہم بات ہے لیکن اگر میں کہوں Fantastic کو پاکستان ایک خواسые جاتے ہیں جو ہر کوئی جانتے ہیںہ جو فورجمپل کنٹری ہوسکتے ہیں اگر میں کہوں وہ کوم اً آئنے کنٹری اگر میں کہوں پاکستان تو پاکستان ایک خاص ناؤنے جو ہر کوئی جانتے ہیں اگر میں کہوں فرزم پل پریزیڈنٹ تو کوئی بھی صدر ہو سکتا ہے پاکستان کا ہو سکتا ہے انڈیا کا ہو سکتا ہے کسی بھی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اگر میں کہوں نیلسان منڈیلہ تو ایک خاص صدر کی طرف ذہن جاتا ہے تو یہ ہو گیا پروپر ناؤن یہ جگہ یہ پروپر جگہ یہ بھی پروپر جگہ اور یہ پروپر پرسن اور یہ بھی پروپر پرسن پروپر کوئی بھی چیز ہو وہ کیا ہے پروپر ناؤن ہے ناؤن کسی چیز کا نام اس کو ہم کیا کہتے ہیں ناؤن سمپل چیز ہے اب یہ کچھ چیز ہے یہ بھی ہم نے نوٹ کرنے بہت ضروری ہے نوٹ نمبر ون جو بھی خاص نام ہے جو بھی خاص آسماء ہے اسم ہے آسماء یعنی اردو میں لفظ ہے اسم کی جمع وہ ہمیشہ کپیٹل لیٹر سے لکھا جائے گا میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ جو کے لکھا ہے یہ کہ آپ سمال میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ خاص ہے یہ سی جو ہے آپ سمال لکھ سکتے کیونکہ یہ خاص ناؤن نہیں ہے یہ یہاں پہ ایک پروپر ناؤن نہیں ہے اور میں نے یہاں پہ لکھا ہے پاکستان یہاں پہ جو میں نے پی لکھا ہے یہ میں نے کیوں کپیٹل لیٹر لکھا ہے کیونکہ یہ پروپر ناؤن ہے یہاں پہ پی سمال بھی لکھ سکتے ہیں اینی پریزیڈنٹ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جو بھی پروپر ناؤن ہوں اس کا جو پہلا لیٹر ہے لیٹر ہم نے کلیر کے لیٹر کیا ہوتا ہے اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ ہم کس میں لیکنگے capital writing میں لیکنگے note number two proper nouns are sometimes used as a common noun یہ بھی بہت important point ہے کبھی کبار جو proper nouns ہوتے ہیں وہ sometimes کبھی کبار common noun ان کی طرح استعمال ہوتا ہے فرزر پر میں کہوں he was the look man the wisest man of his age یہاں پہ لکمان وہ proper noun کی طرف بات نہیں جا رہے جو ایک آدمی تھا جو بہت اقل مند آدمی تھا اس کی طرف بات نہیں جا رہی ہے وہ جو اقل مند شخصیت تھی یہاں پہ کسی چیز کو کسی چیر یا کسی شخص کو نزبت دی جا رہی ہے فرزر پر میں کہوں میرا کوئی دوست ہو تو میں کہوں وہ بہت فرزر پر بہت اقل مند میں کہوں اس کو کسی دوست کی سامنے اس کی تعریف کروں کہ he was the look man یا فرزر پل علی was the look man یا علی is the look man the wisest man of his age یہاں پہ جو لکمان استعمال ہوا ہے یہ لکمان بساتے خود تو proper noun ہے لیکن استعمال جو میں نے کیا ہے یہاں پہ میں نے احضہ common noun استعمال کیا ہے یا common noun استعمال ہوا ہے یہ common noun proper noun ہو گئے اس کے بعد ہم اور جو کارن سے clear کریں گے یہ نمبر تیسرا جو ہے یا ترڈ جو ہے وہ ہے collective noun is the name of a number or collection of a persons or things taken together and spoke as one whole simple بات ہے collective noun noun کسی number اور کسی collection کی وضاحت کرتا ہے for the police simple example سے ہم clear کریں گے for example میں کہوں آرمی یہاں پہ جو آرمی ہے یہ ایک single چیز کو single چیز کو ظاہر نہیں کر رہا یہاں پہ آرمی group of people کی وضاحت یا ظاہر کر رہا ہے group of people کو ظاہر کر رہا ہے یا for example crowd حجوم یہ حجوم جو ہے یہ بھی collective noun ہے کیونکہ یہ مختلف time اور مختلف جو لوگ ہے جب ایک جگہ پہ جب اکٹے ہو جائے تمہیں کیا کہا کراؤ یہ جو crowd ہے یہ بھی collective noun ہے collection سے نکلا ہوا ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ مجموعی کو جو بھی چیز ہو یا persons ہو دو یا دو سے زیادہ ہوں تو جب اس کو ہم grammar کے حوالے سے یا انگریش میں speaking learning sorry speaking writing جس چیز میں بھی استعمال کریں تو as a collective noun ہم استعمال کریں گے یا اس کو ہم collective noun noun کہتے ہیں یا کہیں گے تو سب سے چیز سب سے پہلے ایک crowd for example یا پھر example یا collection of people a team a collection of players herd a collection of animals a family a collection of relatives etc یا پھر ایک اور کچھ اور example جنگوں کیا ہوں سی the police disperse the crowd یا پھر جو crowd ہے یہ کیا ہے collective noun ہے یا a herd of cattle is passing یا پھر جو herd ہے یہ بھی کیا ہے collective noun ہے British army was fought in world war war world war تو یہ بھی یہاں پہ جو army ہے یہ بھی کس چیز کو کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں collective noun کو ظاہر کر رہے ہیں simple collection دو یا دوسری زیادہ چیز جب چیز یا شخصیت یا جو بھی ہو چیزی جب جمع ہو جائے تو اس کو ہم as a collective noun استعمال کریں گے کسی جملے میں اب number four جو ہے وہ ہے abstract noun noun کیا ہوتا ہے an abstract noun is usual the name of quality action or state کسی quality یا کسی action یا کسی حالت کو جب ہم استعمال کریں گے تو یا جب استعمال ہو جائے جملے میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ as a abstract noun noun ہوگا یا وہ abstract noun ہوگا اور یہ جو abstract nouns ہے noun کیا ہے اسم انہیں کسی چیز کا نام abstract کسی quality action اور state کا نام یا اسم اور ہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نہ touch کرتے ہیں نہ سون سکتے ہیں اور نہ ہم test کر سکتے ہیں quality for the quality ہم کیا کہہ سکتے ہیں honesty wisdom یا honesty wisdom bravery kindness hardness darkness ہی کیا ہے qualities ہیں اس کو ہم جملوں میں یا یہ جب استعمال ہو جائے تو اس کو ہم abstract noun کہیں گے action میں law for theft movement judgment hatred یہ کیا چیز ہے یہ actions ہیں یہ بھی abstract nouns میں استعمال ہوتے ہیں اور state state میں sorry حالتوں میں childhood ہے boyhood ہے youth slavery sleep sickness death poverty یہ ہمارے پاس کیا ہے سیمپل چیز اس لیے میں بہت جلدی جلدی چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے جا سکے اور آگے ہم بہت سی چیزیں پڑھ سکے یہ جو quality action اور state جو بھی چیزیں ہیں یہ ہم abstract noun as a abstract noun استعمال کرتے ہیں یہ یہ بہت چیزیں important چیزیں اس کو ہم بھی اس کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں abstract nouns are formed as اگر کسی abstract noun abstract noun پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں abstract noun کسی حالت کسی صفت یا صفت یا کسی action کے بارے میں جو noun ظاہر کریں وہ abstract noun ہوتے ہیں یا کسی quality کسی action اور state کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں abstract noun کہتے ہیں اب اگر کسی اگر ہم adjective سے adjective کیا ہوتے ہیں آگے ہم سمجھ لیتے ہیں اگر adjective سے ہم abstract noun بناتے ہیں تو اس طرح بنے گا for example kindness کیا ہو گئے adjective ہو گئے adjective کیا ہوتے ہیں بعد میں ہم سمجھتے ہیں یا پھر یہ یہ توڑا ہی سمجھ لیتے ہیں adjective یا نہیں کسی صفت کا نام ہے for example اب بعد میں ہم clear کریں گے آسان سی چیز ہے اس لیے میں آرام ارام سے اور جلدی سی جا رہا ہوں آرام ارام سے اس حوالے سے کہ بات ہمیں اور جلدی یعنی repetition زیادہ نہیں دے رہا ہوں kindness یہ adjective ہے اور kind کیا ہو گیا abstract noun ہو گیا honesty کیا ہے adjective ہے اور honest کیا ہے یہ abstract noun ہے اگر verb سے ہم بنائی verb کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے clear بھی کھے لیکن پھر بھی part of speech میں بھی ہم clear کریں گے for example obedience this is a verb from obey sorry یہاں پہ میں نے یہ گلدی کیا پہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ جو sorry kind یہ ناؤن نہیں ہے یہ kindness یہ ناؤن ہے اور یہ kind یہ adjective ہے یہاں پہ جو honesty honesty this is what this is noun and honest یہ adjective ہے میں نے گلدی کی sorry اس کے بارے میں تو یہ چیز ہے verb سے ہم بنائیں گے obedience یہ جو obey یہ verb ہے اور obedience یہ کیا ہے abstract noun growth abstract noun کس سے بنائی grow verb سے بنائی یہ verb ہے اور growth abstract noun ہے common noun سے اگر ہم بنائیں گے childhood from child یہاں پہ جو child ہے common noun ہے لیکن اگر اس سے ہم abstract noun بنائیں گے تو کیا ہوگا childhood for example slavery slave any غلام کوئی بھی غلام ہو وہ common noun ہے اور common noun سے اگر ہم abstract noun بن جائے تو وہ کیا ہے slavery یہ کچھ چیز ہے نوٹ ایک اور بھی چیز ہے the names of arts and sciences جتنے بھی arts اور sciences ہے music biology جتنے بھی sciences ہیں وہ بھی سارے کیا ہے ہمارے پاس abstract noun ہے تو یہ abstract noun ہو گئے اس کے بعد ہم clear کریں گے countable and underbell nouns اب ہمارے پاس جو پانچوا ہے countable nouns simple چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات ہے prep اور third class two class one class کی بات ہے لیکن پھر بھی ہم discuss countable noun وہ noun ہے جس کو ہم آرام سے مشکل سی مشکل نہیں جب تعداد سے آتا ہوں لیکن ہم شمار کر سکتے ہیں count countable nouns اور جو شمار نہیں کر سکتے ہم قابل نہ ہو حمیبل نہ ہو شمار کر سکتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں uncountable nouns جو چیز یہ ہے اب اس کو ایک ایک تو نہیں discuss سکس کرنا ہوتا ہے یہ آسان سی بات ہے countable noun جس کو ہم شمار کر سکتے ہیں آسان ساتھ یعنی مدر جتنی بھی ڈاکٹرز ہیں لاکھ و ڈاکٹر اگر کسی گراؤن میں کڑی کر دی جائے گی کڑی کر دی جائے تو اس کو ہم آرام سے شمار کر سکتے ہیں اگرچہ مشکل شمار کرنے میں ہوگا لیکن شمار کر سکتے ہیں uncountable noun جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے یہ سمپل بات ہے نوٹ میں ہم countable nouns plurals simple obvious بات ہے جتنے بھی countable nouns اس کی plurals ہوتے ہیں پین سے پینز ایپل سے ایپلز بائی بائیز تو اس کی plurals ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں ایک واحد اور ایک جمع ہوتے ہیں لیکن جو uncountable nouns ہے اس کی plurals نہیں ہوتے ہیں for example میں کہوں oil oil سے میں oils نہیں کہہ سنکھوں گا یا milk سے milk milks نہیں کہہ سکتے تو یہ کچھ چیزیں تھیں noun اور noun کی جو kinds ہیں آسان سے بات تیسلی میں نے کچھ زیادہ ہی زور نہیں دیا ہے آگے ہم کچھ امپورٹن چیزیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب یہ لیکچر ختم کریں گے start سے ضرور last تک سنیے تاکہ سارے جو چیزیں آسان سے آسانی سے آپ کو clear ہو جائیں thank you so much